اسلام علیکم برحمت اللہ و بارکاتہ و آج حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق ایک بڑا پرتاسی متبرت واقعہ آپ کی نظروں کے سامنے پیش کر رہا ایک طفع کا ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ سمندر کی طرف جاؤ وہاں تین کشکیاں ڈوپنے والی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام فوری حکم الہی کی تعمیر کرتے ہوئے سمندر کی دانب چل دیئے ساہل اور سکون تاپو دور سے کشکی آتی بھی دکھائی تھی جو آستا آستا ساہل کی طرف پڑھ رہی تھی ابھی وہ کنارے سے کچھ ہی فاصلے پر تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آواز دی کہ اے کشکی والو اللہ کا حکم آنے والا ہے وہ شار رہے انہوں نے جواب دیا آپ جاتے ہیں کہ اللہ کے حکم کو کوئی نہیں ٹال سکتا ہم تو اس کے بندے ہیں جو حکم الہی کے پاپا تھے کشکی والے ابھی یہ بات کہہ رہی تھے کہ اچانک ایک موج اٹھی اور کشکی ڈولنے لگے سوار اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنے لگے اتنے میں ایک اور زبردست موج آئی اور کشکی کو اپنے ساتھ بھا کر سمندر کی تہل تھوڑی دیر میں ایک اور کشکی نظر آئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بھی خبردار کیا اور کہا تھوڑی دیر میں توفان یا کوئی لہر آنے والی ہے ذرا مطاعت ہو کر آنا انہوں نے بھی پہلے والوں کی طرح جواب دیا کہ جو کچھ ہونا ہے روکر رہے گا اور کشکی کو کنارے کی طرف بلاتے رہے یہاں تک کہ ساہے بھی قریب آتے آتے یہ کشکی بھی ڈول ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی حکمت کے بارے میں سوچوں میں مہم تھے کہ انہیں ایک تیسری کشکی آتی دکھائی آپ نے حسب سابق اس کشکی والوں کو بھی نصیت کی کہ دیکھو اللہ کا حکم آنے والا ہے اپنے گناہوں کی معافی مانتے ہوئے ذرا محتاط ہو کر آؤ انہوں نے جواب میں کہا کہ اللہ کے نبی جس طرح آپ سچے ہیں اسی طرح اللہ کا حکم بھی اٹھالا ہے اس سے کوئی نہیں بدل سکتا لیکن اللہ کی رحمت بھی تو ہے ہم اس کی رحمت سے کیوں مایوس ہیں لہذا ہم اللہ کی رحمت پر بروسہ کر کے آ رہے ہیں اور وہ اپنی رحمت کے صدقے میں ہمیں ضرور امن و سلامتی کے ساتھ کنارے پر پہنچا دیں کشتی والوں پر یہ جواب سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے جب کشتی باعفاظت کنارے پر پہنچ گئی تو اللہ نے پیغمبر سوچنے لگے اللہ نے تین کشتیاں ڈوبنے کا فرمایا تھا دو تو ڈوب گئی لیکن تیسری سلامتی کے ساتھ کنارے آ لگی ہے یہ کیسے بچ گئے ارشادہ باری تعالیٰ ہوا کہ موسیٰ آپ نے سنا نہیں کہ تیسری کشتی والوں نے کہا کہ انہوں نے میرے حکم کو تسلیم کیا تھا میری رحمت کو آواز دی تھی اور اس پر پورا توقل اور بروسہ بھی کیا تھا تو اس لیے کہ یہ کشتی میری رحمت کے تو پیغم بچ گئی کیونکہ جو بھی میری رحمت کے دروازے پر آ کر صدا دیتا ہے میں اسے نا امید نہیں کروں حدیث میں آتا ہے کہ تب اللہ تعالیٰ نے محروقات کو پیدا پرمایا تو ارش پر لکھ دیا میری رحمت میرے غزب پر غالب ہے صحیح مسلم